اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو دوستو فخر الدین پاشا جس کو لوگ مدینہ کا محافظ کے نام سے یاد کرتے ہیں یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو علاقہ میں تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے بہتر دن تک لڑتا رہا اور بعد میں برطانیہ نے اس کو بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ٹائگر آف ڈیزرٹ کا نام دیا یعنی سہرائی چیتا تاریخ اسے مدینہ کے محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی تھی وہ تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ اس لالج پہ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا اس کے ساتھ انگریز اور فناسیسی فوجیں بھی تھی اور لارنس آف عریبیہ کے نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا انہوں نے انیس سو سولہ کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ انیس سو انیس تک جاری رہا کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپاہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا مدینہ منورہ کے لوگ اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانی کو شدید دھچکہ لگا اور برطانیہ اور اس کی اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیوں کے علاقے کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے عثمانیوں کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی اتھیار ڈال دیے اور اسی وجہ سے بلاخر سلطنت عثمانیوں کو بھی برطانیہ اور استحادی کے سامنے اتھیار ڈالنے پڑے اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا مدینہ شہر کو سامانے رسد پہنچانے والے ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے اور اسی طرح فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے کانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی اور فخر الدین اور اس کے فوجی ٹٹے کھا رہے تھے لیکن ہتھیار نہیں دار رہے تھے اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا ایک ترک مصنف لکھتا ہے ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے کے لیے ممبر کی شیڑیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا مسلمانوں میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو ترک افواج کے بہادر افسروں اے چھوٹے محمدیوں آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے اس کے بعد فخری پاشا نے کہا اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنہ غلام ہے اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المؤمنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحد کیا جمرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا اس خیال میں کہ کسی طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان پر اللہ کی رحمت ہو انہوں نے اپنا بایا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا میرے ساتھ چلو میں ان کے ساتھ تین چار قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا میں فوراں مسجد نبوی گیا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپاہ سالار ہے میں مدینہ کی امارتوں سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو تیس اکتوبر انیس او اٹھارہ کو ستنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دئیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دئیے ہیں اب تم بھی ہتھیار ڈال دو لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کر دیا اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ سہرائی چیتا کہ عاشق رسول بہتر دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے آخر کار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا یوں دو فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور بارہ دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے چار ہزار آٹھ سو پچاس گھروں کو جن میں فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لئے گئے فخر الدین نے دو سال مالٹا میں قید گزارنے کے بعد 1921 کو رہائی ملی اور دوبارہ ترک افواج میں شامل ہو گئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اس کے خواہش کے مطابق اسے استمبول میں دفن کیا گیا اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسلیں سرے سے اس کے نام سے واقف ہی نہیں ہیں ایک سوٹی سمجھی سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلم و ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بخبر رہیں اور ہمارے اندر وہ اقابی روح پیدا نہ ہو ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حکم مل پاتا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے اسلاف کے سنت کو زندہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر بٹے اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم اپنا خیار رکھئے گا دیکھتے رہیے اسلامک ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی